اسلام علیکم میوورز کیسے آپ سب امید ہے سب بلکل خیریہ سے ہوں گے تو نیا دن نئی صبح نیا آغاز آئی تھا فرائیڈے اور جانا تھا ہمیں آنٹیوں سے ملنے حرم میں اور جمعہ پڑھنے تو بس جلدی جلدی میں نے سارا صبح اٹھ کے کوکنگ کی اور پہنچ گئے حرم وہاں پہ جمعہ پڑھنے کے بعد کیا آنٹیوں کا انتظار کہ وہ جلدی سے آئیں اور ہمیں ساتھ کھانا کھائیں اور یہ سب دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے مائے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور جی آنٹی ابھی تھوڑا لیٹ آئے ہیں تو ہم نے کی فوٹو گرافی فوٹو گرافی کہہ رہی ہوں اچھا جی یہ کھانا ہو چکا ہے ریڈی اور سب کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سب نے فل کھانا کھایا کیونکہ اس کے بعد ہم نے آج بڑا گھومنا تھا باہر کی شاپس دیکھنی تھی تو بس ساتھ ساتھ پہلے میں نے کھانا ہم نے کھانا ختم کرنے کے بعد تھوڑی سی پکس بنائی موویز بنائی ویڈیوز بنائی اور ہم ہم نے کہا جی کچھ پل یادگار کیپچر کر لینے چاہیے اور مسجید نبوی میں آج ماشاءاللہ اتنا رش اتنے لوگ کیونکہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ والے دن سب لوگ ڈیفرنٹ سٹی سے آئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ پورا ایک گروپ تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے فرسٹیں آئیں کیونکہ ان کا جو چلنے کا انداز دیکھنے کا انداز اور جو ان کا لیڈر ان کو بتا رہا تھا ساتھ 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 رہا تھا تو یہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے فرسٹیں ان کا ہے اور جی یہ ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف اور ماشاءاللہ اتنا چلنا پڑتا ہے اتنی بڑی اتنی بڑی مجھے نبوی ہے اس سے پہلے جب ہم گھر سے آتے ہیں پارکنگ باہر ملتی ہے تب بھی وہ چلنا پڑتا ہے اور یہ آج ہم نے ویزٹ کیا گولڈ مارکٹ کا جب سے میں ادھر آئی ہوں میں ابھی ادھر نہیں گئی تھے ان کی شاپس پہ تو بس جی یہ ہماری گولڈ مارکٹ چل رہی ہے اور گول� جس نے جو لینا ہے وہ اس کو اٹھا لیں اور پہنیں انجوائی کریں ہم نے بھی دیکھ دیکھ کے اپنا جو دل ہے خوش کیا آپ بھی دیکھ دیکھ کے خوش کر پی آج گی ڈیکریشن کی شاپ اور یہ اتنے پیارے ڈیکریشن پیسز تھے بہت پیارے لگ رہے تھے اور میرا تو دل کرا تھا میں سارے اٹھا لوں اور بھاگ جاؤں لیکن یہاں پہ بھاگ ہم سکتے نہیں ہیں اور بس پھر آگے ہم ناٹی لوگ نے لینے تھی خجور ہیں تو ہم بس وزٹ کر رہے تھے کہ کون سی خجوروں نے لینی ہے وہ چیک کر رہے تھے اور ان کو آج ساری ہم شاپس دکھا رہی تھے انجوائی کر رہے تھے فیملی کے ساتھ جب آپ ملتی ہیں ایک دوسرے کنٹری میں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو گھر والا محول مل گیا تو اتنا ہم آج ہلا کہ اتنا چلے اتنا چلے ہیں تو وہ دس بجے کے گھر سے نکلے ہیں اور سارا دن چلتے رہتے لیکن پھر بھی ایسے تھا جیسے تھکاوٹ نہیں ہے کیونکہ جب ہم فیملی کے ساتھ رہتے ہیں چلتے پھڑتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو اپنی ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے واپس پاکستان میں ہم سب ہی گھٹے ہوئے تو ساتھ ساتھ ہم ان کو شاپس کے وزرز کروا رہے تھے تاکہ اگر انہوں نے پھر کچھ لینا ہو تو ان کو آئیڈیا ہو جائے تھوڑا سا یہاں کی شاپس کا اور یہ تقریباً اثر کے بعد ہم نکلے تھے حرم سے انہوں نے لینے تھے کچھ قرآن پاک بھی مسجد نبی میں رکھنے کے لئے تو بس وہ بھی ہم نے دیکھنے تھے تو ہم نے کہا چلیں دیکھ لیں اور یہاں پھر ہم باہر آگئے باہر آگئے تھوڑا سا ہم نے کہا گھوم لیا جائے اتنا پیارا موسم ہو رہا تھا تھنڈی ہوایں چاری تھی شام کا ٹائم تھا اور بہت مزا آ رہا تھا اور جب ساتھ مل کے اور بھی خوشی ہوتی ہے نا اور ہر کوئی اپنے اپنی جیسے فیملیز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سب گھوم رہے تھے اور ہم بھی یہاں پہ انچوائے کر رہے تھے اور یہ ہمارے خالو جی ایک سائٹ پہ کھڑے سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہ گھوم رہی ہیں تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو یہ میرے میاں صاحب تو آگے آگے اپنی آنٹی جی کے ساتھ ان کو تو ایسے ان کے پاؤں کے ساتھ جیسے سکیٹنگ شوز لگے ہوئے ہیں بھاگی جا رہے ہیں بھاگی جا رہے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے ویڈیوز بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں بھئی اب ساتھ کچھ بنانا بھی تو ہے نا ویڈیو میں کیپچر بھی تو کرنا ہے نا تو ماشاءاللہ مدینہ کی گلیاں اور آپ کی فیملی کا ساتھ ہو تو خوشی دو والا ہو جاتی ہے تو یہاں پہ وہ ایک فریم سا بنا ہوئے تو میں نے کہا چلے آئے آپ کی ادھر بھی ویڈیو بناتے ہیں پھر یہ جی مغرب کے ٹائم ہونے لگا تھا تو ہم نے کا واپس چلتے ہیں نماز انشاءاللہ مسجد نوی کے اندر پڑھیں گے تو ہر کوئی جہاں جہاں سب بکھرے پڑے تھے سب دیکھیں ایک اٹھے ہو کے اپنے اپنے منزل پر پہنچ رہے ہیں جو ہے مسجد نوی ماشاءاللہ اور اتنا رش اور یہ دیکھنا میناروں کے پاس چاند اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ابھی یہ ویڈیو میں شاید اتنا چاند لگی لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کے بعد ہم پھر باہر آگے باہر آگے ہم اب تھوڑا تھک چکے تھے تو تھکاوٹ ہم نے چائے کے ساتھ دور کی اساتھ بے بسکٹ کھائے پھر جی ہمیشہ کے نماز پڑھ کے واپس گھر کو آگے اور ہر وہ واپس اپنے ہوتل چلے گئے اور موسم دیکھیں بادل دیکھیں کتنے پیارے بیارے لگ رہے ہیں اور جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ